آپ ٹی وی سے اگر سن رہے ہیں تو ٹی وی کی واس کہیں سے بند کر دیں کیونکہ آپ بہت دیر کے بعد جب آپ دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے شاید با جی با جی جب یہ بتائیں کہ سات اور آٹھ سال پہلے جس گھر میں تھے اس کا خالی نمبر بتا سکیں گے جس دنمبر نہیں وہ پکستان میں تھی میں ہاں تو اس کا نمبر بتا دیں خالی وہی پوچھ رہا ہوں کہ کہیں بھی تھا دنیا میں مگر نمبر تو ہوگا اس کا کوئی نہیں اس کا نمبر کیسے ہوگا پستان میں کون گھر کے بارے نمبر لکھواتے ہیں جی میں اپنے علاقے کا نام بتا سکتی ہوں نہیں علاقے کا نام کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اچھا بھا جی یہ میں ہزبنڈ کا نام بتا دیں گے پہلے جو ہزبنڈ تھے آپ کے جی جمیل اختر جمیل اختر ٹھیک جی یہ بتائیں بال بہت کم تھے ان کے سر پہ جی بھا جی ایک کام کریں جی میں دو تین چیزیں بتاؤں گا چھوٹی چھوٹی سی ٹھیک ہے نا جی اور یہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیسے ہیں یہ کسی وجہ سے ہیں وجہ میں نہیں بیان کر سکتا بکوز بھی آلائی وان ایر ٹھیک ہے نا اور دوسری یہ کہ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے ہیں بکوز یو بل ہوا تھوڑا سا آپ کو ایک کنڈیشن ہوگی تھوڑا سا پریشان جلدی ہو جانے کی ٹھیک ہے نا تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے ہیں اور یہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں میں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ سو دفعہ ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 ڈرہاں بھا جی یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کوئی مولانا ہے آپ کے نا ان سے ابھی ریسنٹ اللی بات کیا آپ نے نا کافی ٹائم ہو گیا ہے جی تھوڑا رابطے میں رہے ہیں ان سے ٹھیک ہے نا تھوڑا رابطے میں رہے ہیں کہ وہ مدد کرتے ہیں آپ کی دیکھیں میں ایک روحانی آدمی ہوں میں بہت ڈھکی چھپی الفاظوں میں انڈائریکلی جو ہے بکوز بھی ہر آن ایر رولز ان ریگلیشنز ہیں پورے دوستوں سے اوپر ممالک میں ماشاءاللہ سے براڈکاس جا رہی ہے بہت طریقے سے ڈھکے چھپے الفاظوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے مولانا ہے ان سے رابطے میں رہے ہیں ورنہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس مولانا تھے پاکستان میں ٹھیک ہے نا ان سے رابطے میں رہے ہیں وہ آپ کی مدد کر دیں گے پھر بھی میں آپ کو پڑھنے کو بتا رہا ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ سو دفعہ اور سورہ واقعہ ایک دفعہ اور سورہ مضمل یہ فجر کے ٹائم پڑھ نہیں ہے سورہ مضمل فجر کے ٹائم پڑھ نہیں ہے یہ رسک کے لئے پڑھا رہا ہوں اور بھی ایک اور کام کرے گی ہے لیکن رسک کے لئے فجر کے ٹائم پڑھا جاتی ہے سورہ مضمل اگر ویسے پڑھا لو دن میں تو یہ آدمی کو وہ بھی کر دیتی ہے اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو یہ اس کا یہ کریں گے آپ کے گیارہ دن کریں گے یہ سورہ فجر ہے یہ رات کو پڑھ نہیں ہے یہ دن کو نہیں سوری فجر نہیں بھا جی سورہ مضمل سورہ مضمل سوری ہاں سورہ جن کے بعد آتی ہے یہ ٹھیک ہے سوری اسکیوز می سورہ مضمل پڑھیں گے فجر کے ٹائم اور سورہ واقعہ اینی ٹائم ان دے ڈے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی صبح کے ٹائم پڑھنے تو بہتر ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان جب یہ گیارہ سو دفعہ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ مددگار شامل حال ہو جائے گی مدد یہ آپ نے تھرٹی تھری ڈیز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک کام کریں ایک ڈوری رکھ لیں کالی سامنے جا نماز پہ اور وہ پڑھ کے پھوک مارے وہ ڈوری جو ہے گلے میں ڈال لیں پھر پڑھ کے پھوک مارے ہیں تو یہ ڈوری گلے میں ڈال لیں اس کے جو آپ کے ہیلتھ کی ایشیوز ہیں نا وہ بھی حل ہو جائیں گے جو آپ کو یہ گے ہیوینس ٹائیڈنس فیل ہو رہی ہے نا اور ڈاکٹر جی پی سے راپتے میں رہے ہیں پلیز ٹھیک ہے اور یہ کریں اور بولانا صاحب سے بات کلنے تھوڑا نا ٹھیک ہے نا اور کام کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں یہ آپ کا جو ہے نا آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں آج سے یا کل سے جب بھی ہو اور اپلائے کرنا شروع کر دیں ہر جگہ جو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے نا اس حساب سے ابھی بھی آپ کی آپ کی اپلیکیشن کتنی پینڈنگ ہے تین ایک ہے ہاں تین پینڈنگ اپلیکیشن سے تو اللہ تعالی فضل کرے گا باجی جلدی ہو جائے گا میں انشاءاللہ میں توجہ بھی کروں گا دعا بھی کروں گا بے فکر ہو جائیں ہم تو توجہ کرتے ہیں رات کو نا یہ ہمارا پڑھنے کا کام ہے اس کے اندر ہم توجہ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ کہ اللہ تعالی سنتا ضرور ہے تھوڑی بہت سنتا ہے مگر سن لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب میں توجہ بھی کروں گا دعا گو بھی رہوں گا یہ پڑھ لیں تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالی کرے گا within 33 days جو ہے نا result آ جائے گا بٹ وظیفہ ضرور ختم کریں وظیفہ ختم کرنے کے بعد نماز حاجت پڑھ لیں شکران سوری نماز شکرانہ پڑھ لیں اور اللہ تعالی کے بارگاہ میں شکرانے کے دو نفل پڑھ کے جو ہے پھر وظیفہ ختم کریے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نظر دے دیئے گا وظیفہ کرنے کے بعد ٹھیک ہے نا اور اگر نہ ہو اللہ نہ کرے نہ ہو اگر ایسا مسئلہ ہو تو پھر دوبارہ رابطہ کر لیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کا ہے مولوی صاحب سے ضرور رابطہ کر لیں پلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی دعا گئے وہ ہیں آپ کے لیے کسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اوکے با جی اوکے اللہ خوش رکھتے ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ عزمہ سکی سو مچ آپ نے کال کی بہت شکریہ آپ کا اور اگر آپ میں سے کوئی بھی کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے شاہ صاحب سے بات کرنا چاہے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کال کر کے نمبر ہمارے آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو رہی ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے تو اس کے لئے انٹرچینمنٹ کا نمبر آپ اس پر کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹی بات کرنا چاہے تو پلی بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے آپ چاہے تو ہمارے کسٹمر کے کے نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں جی شاہ صاحب جی اب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں روحانیت پر نا جھلک ہوتی ہے دو قسم کی جی جلک سے مطلب گارڈنس جی سکھایا جاتا ہے جو بھی اس کے اندر ایک ہوتی ہے ظاہری ایک ہوتی ہے باطنی جی ظاہری میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر روحانی آدمی کے پاس جو ہے کوئی بھی روحانی آدمی ہوگا جو روحانیت کہتا ہے کہ میں روحانیت ہوں روحانیت میں ہوں یا روحانیت جانتا ہوں یا کچھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو ایک نہ ایک کوئی ایسی چیز دیتا ہے کہ اس سے جو ہے اس کی روحانیت جو ہے پروف ہو سکے کیونکہ یہ قرآنی علم ہے بغیر پروف کے نہیں چلتا یہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی جو ہے اچھا شاہ صاحب آپ نے جیسے کہ آپ نے ان کو کہا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے بال بھی کام ہے دو تین چیزیں اور آپ نے بتائیں یہ کیا باطنی ہے کہ ظاہری کیا ہے یہ جو ہے یہ باطنی یہ وہ باطنی علم ہے جو ہمارے دادا ہمارے والد صاحب ہمارے دادا جو ہے وہ یعنی کہ اون ایر کی وجہ سے میں کھل کے نہیں کہہ سکتا لیکن میں بیان نہیں کر سکتا ان کی تاثیر کیسی تھی اور ان کے جو استاد ہے مرتضا ہستین ان کے تو کسے جو ہے وہ بریٹش لیبریری میں گیزٹ کے اندر جو ہے کسے ہیں ان کے اور وہ بھی کیا کہتے ہیں کیونکہ زمانے میں انگریزوں کا راست تھا نا انڈیا میں I'm going back to the 18th 19th century اس وقت جو ہے وہ اسیسٹنٹ کمیشنر کے کسے لکھے ہوئے شاہ صاحب کچھ تو بات ہے نا شاہ صاحب لیٹا برد بھی نہیں لیتے باستف آپ لوگ نام ہی بتاتے ہو آپ مجھے نام بتاؤ کہا میں فون پہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ لکھی شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے پہلے ہوئی ہوئی تھی کبھی میں کہہ سکتی نہیں نہیں یہ جو ہے یہ محضر چاہتی ہے آپ کو ٹوک نہیں ہمارے پروریم کا ٹائم ختم ہو رہا تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے بس میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ کا یقین کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں ادھر ادھر آگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا یقین کریں دوبارہ جو ہے ہمارے والے صاحب نے کتابیں لکھ دی اور ہر کتاب میں ایک ہی بات جو میں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یقین کرو اس کے وحدانیت کا اور شریعت اور شریعت کے پابند رہو تو پھر سارے کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا وسیم کو میری طرف سے تھانکی بریمچ جو پروڈیوسر ہیں آج آپ کے بڑی مہربانی اور سب جتنے لوگ ہیں سب کے لیے میری دعایں بہت شکریہ شاہ صاحب تھانکی سو مچ آپ سب کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا اور جن کی کال آئی ان کا بھی بہت شکریہ اور اگر آپ شاہ صاحب سے بات کرنا شاہے تو آپ ہمارے پری بکنگ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا کسٹمر کے نمبر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے شاہ صاحب کچھ ایک بچہ ہے وہ ہسپتال میں یہ اتماع سے دعا ہے ایک بچہ ہے ہسپتال میں اس کے کڈنی کا ابھی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے جو بھی دعا کریں چھوٹی دعا اچھی بری جو بھی کر رہے ہوں اس کے ساتھ جو ہے اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اس کی کڈنی جو ہے جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے بس یہ میری دعا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ بچہ ہے کہ اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو اس کے لیے پلیز دعا کیجئے ہم بھی کریں گے آپ جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو بچے کے لیے بھی یہاں پھر اپنے لیے نہ بھی کریں تو بچے کے لیے چھوٹا بچے سپیشل دعا ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی اللہ کہاں پہ سن لے تو بہت شکریہ